چاند کو ہندو راشت کے روپ میں گھوست کیا جائے سنسط سے پرستاو پاس کر کے اسلام علیکم ناظرین میں غفران بن یاکوب قاسمی ناظرین چندریان تھری کے لینڈنگ سے پورے ملک میں جشن منایا جا رہا ہے پورے ملک میں خوشیوں کی لہریں ہیں وہیں پر کچھ نفرتی کیڑوں نے نفرت کے بیچ بونا شروع کر دیا ہے اب چاند کو بھی ہندو مسلمان میں باتنے کی باتیں کی جانے لگی ہیں کیونکہ نفرتی کیڑوں کا کام ہی ہے کہ ہندو مسلمان کو آپس میں لڑانا اور خود گھر کے کونے میں بستر لگا کر سو جانا یہ سوامی جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے کمیٹی کرنا شروع کر دیا ہے ناظرین خبر آ رہی ہے کہ چندریان تھری کے ایک کامیابی لینڈنگ کے بعد وزیر آزم نرندر موڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ جس جگہ پر چندریان تھری اترا ہے اسے شیو شکتی پوائنٹ کے نام سے جانا جائے گا اب آل انڈیا ہندو مہا سبا سنت مہا سبا کے قومی صدر سوامی چکریانی مہاراج نے کہا کہ چاند کو پارلیمنٹ میں ہندو سناتن راشت قرار دیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ چندریان تھری کے لینڈنگ کی جگہ شیو شکتی پوائنٹ کو اس کے دار الحکومت کے طور پر تیار کیا جانا چاہیے تاکہ جہازی ذہنیت والا کوئی دہشتگرد وہاں نہ پہنچ سکے سوامی چکریانی نے کہا کہ میں وزیراعظم نریندر موڈی کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے چاند پر چندریان تھری کے لینڈنگ کی جگہ کو شیو شکتی پوائنٹ کا نام دیا ہے اور اس کا اعلان کیا ہے لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ کسی دوسرے نظریہ کے لوگ اور دوسرے ممالک کے لوگ وہاں جا کر غزوہ ہند نہ بنائیں اس لئے پارلیمنٹ سے قرار دات پاس کر کے چاند کو ہندو قوم قرار دیا جائے اور وہاں کے دار الحکومت کے شیو شکتی پوائنٹ بنایا جائے ناظرین یہ بھڑکاؤ بیان سوامی چکریانی نے دیا ہے اس سے مطالق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں مختصر نیوز کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ